اور دنیا کی دو افواج دہشتگرد قرار امریکہ نے ایرانی فوج کو دہشتگرد قرار دے دیا ایران کا بھی جوابیوار امریکی فوج کو دہشتگرد قرار دے دیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں پاسداران انقلاب کو دہشتگرد قرار دینے کا مقصد ایران پر عالمی دباؤ بڑھانا ہے ایرانی ریاستی طور پر دہشتگردی کو سپورٹ کرتے ہیں ایرانی وزیر خارجان رد عمل میں کہا اسرائیل میں ایک اور گمراکن الیکشن کی شام امریکہ نے خطے میں مہم جوئی کی اور کوشش کی